بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم بیک ٹو مائی چینل اور ملکم بیک ٹو ایمین اگارننگ بلوگ آج کے بلوگ میں ہم اس پیاری سی پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے اور کرمیوں میں جہاں بہت شدید کرمی ہوتی ہے اور پھولوں کی کمی ہو جاتی ہیں وہاں پہ کچھ ایسے پلانٹس بھی ہوتے ہیں جو آپ کو فریشنس دیتے ہیں اور ایک کلر فلوک دیتے ہیں ان میں سے ہی ایک پلانٹ منسٹیرا کا پلانٹ ہے کیونکہ کافی ایکسپینسیب ہوتے ہیں بڑے پلانٹس تو اس کے پلانٹ سکس تھاؤزن تک جو ہیوز سائز کے ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں لیکن چھوٹے جو پلانٹ ہے اس کے وہ سکسٹین ہنڈرڈ سیونٹین ایٹین ٹو تھاؤزن کی رینج تک جاتے ہیں اور وہ جو پرائیس ہے وہ میٹر کرتی ہے اس پلانٹ کے سائز کے اکورڈنگ لی تو میں نے تو یہ جو پلانٹ ہے کٹنگ سے گرو کیا ہے بلکل فریش لیف آج ہی نکلا تھا تو میں نے سوچا اسی پر ویڈیو بنا ڈالتی ہیں کیونکہ ویڈیو کا مقصد انفرمیشن دینا ہے نہ کہ آپ کو یہ بتانا کہ یہ کتنا ایکسپینسیب ہے اور کتنا ایکسپینسیب نہیں ہے تو چلے بات کر لیتے ہیں اس کی سائل کی میں نے اس میں ٹوئنٹی پرسن گارڈن سائل لی تھی ٹین پرسن میں نے اس میں پتیوں کی کھاتی تھی اور ٹین پرسن میں نے اس میں ریت پجرے ملائی تھی اور فیفٹین ڈیس کے گیپ سے میں اس کو فٹیلائزر ڈالتی رہتی ہوں کیونکہ میں نے یہ کٹنگ سے گروہ کیا تھا تو اس کی ریکوائنمنٹ تھوڑی مجھے یہ تھا کہ یہ اس کی جو روٹ ہے وہ اچھے طریقے سے ڈیویلپ نہیں ہوگی اور گروہت اس کی نہیں ہوگی تو وہ جال جائے گی تو اس کی کٹنگ لگا کے میں نے اس کو ایپسن سالٹ کا سپریے کیا تھا اور ایپسن سالٹ جو ہوتا ہے وہ پلانٹ کی گروہت کے لیے بیسٹ ہوتا ہے اور فٹیلائزر کی بات کریں تو جیسے میں سارے پلانٹس کو 15 ڈیس کے گیپ سے فٹیلائزر ڈالتی ہوں تو اس کو بھی فٹیلائزر ڈال دیتی ہوں ابھی کیونکہ یہ چھوٹا پلانٹ ہے اور اس کو اتنی زیادہ فٹیلائزر کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے لیکن کیونکہ جو بڑے پلانٹ ہوتے ہیں ان کو فٹیلائزر کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے تو ان کو منت میں دو دفعہ فٹیلائز کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور پانی کی بات کریں تو پانی اس کو ہمیشہ چیک کر کے ڈالنا چاہیے کیونکہ بہت سے پلانٹ ایسے ہیں جو پانی کی کمی سے نہیں مرتے بلکہ پانی کی زیادی کی وجہ سے مر جاتے ہیں اس میں سے ایک یہ پلانٹ منسٹیرا کا پلانٹ ہے منسٹیرا کا پلانٹ اگر آپ اس کو روز زیادہ زیادہ پانی ڈالیں گے بغیر مٹی چیک کیے تو یہ دورن مر جاتا ہے تو یہ زیادہ پانی کی زیادی ہے اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے مٹی سے پانی ہے گارڈن میں ہمیشہ پانی چیک کر کے ڈالیں ڈالتی ہوں جس کی امٹی ٹین پرسنٹ بھی اس میں مویسچر ہو یا ٹینٹی پرسنٹ بھی مویسچر ہو میں اس میں بلکل پانی نہیں ڈالتی کیونکہ پانی کی ذاتی کی وجہ سے پودے مر جاتے ہیں تو ریکوارمنٹ کی بات کریں تو میں نے اس کو شیڈی آریا میں رکھا ہوا ہے اور آج کو دھوپ تیز ہے لیکن اگر آپ اس کو فل سن میں رکھیں گے تو اس کو جو ٹیپس ہیں وہ جلنے شروع ہو جائیں گے پیسٹ وغیرہ کا اٹیک میں نے ابھی تک اس پر نہیں دیکھا کیونکہ یہ میرے گارڈن میں لگا ہوا تھا تو وہاں سے میں نے کٹنگ لی تھی اور کٹنگ لے کے لگائی تھی تو یہ ہے کہ پیسٹ اٹیک اس پر نہیں ہوتا لیکن اگر ہو بھی جائے تو پھر آپ نے اس پر نہیں مول کا سپری آج چین میں نے لکھ پیٹ فٹیلائزر کی مکس کر کے شیٹ کر کے چیزز کو سپری کرنا ہے شیڈی ایریا میں اس کے رکھیں جو بہت خوبصورتی جس سے کہہ یہ پڑا ہوتا ہے بہت خوبصورت جگہ لگتی ہے اور یہ ضرور آپ کے پاس ہونا چاہیے میں تو کہوں گی یہ پلانٹ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے کیونکہ مجھے تو یہ پلانٹ پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے تو اگر آپ کو بھی پسند رہا تو آپ اس کی کہیں سے اگر آپ کو چھوٹی سی کٹنگ نوڈ ایریا سے ملتی ہے تو وہیں سے لے کے اس کو لگا لیں بہت اچھا سی لگ جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میری مون سٹہرا کے پلانٹ کے بارے میں تھے کوئی بھی کوششن ہو کوئی بھی کوئی رہی ہو کسی بھی طرح کی نام سے دینے کی کوشش کرتی ہو نام سے دیتے بھی اپنے اور اپنے چانے والوں کا خیال رکھیں مجھے ضرور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ